السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا غفتی اکبر صاحب حاشمی امد فیوزکم العالی آپ کے بیانات پہلے میرے واتس اپ پر آیا کرتے تھے میں آپ کے بیانات کو غور سے سنا کرتا تھا آپ کے بیانات سے استفادہ کیا کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے بھی آپ کے بیانات کے تعلق سے باتیں رکھا کرتا تھا لوگ بھی واقعی میں آپ کے گفتگو دور حاضر کے اعتبار سے جو ہوتی تھی تو اس کو ایکسپٹ کرتے تھے لیکن کچھ مہینوں سے آپ کے بیانات میرے واتس اپ پر ارسال نہیں ہو رہے ہیں آپ سے میری معتبانہ گرزارش ہے کہ آپ اپنے بیانات کو میرے واتس اپ پر ضرور ارسال کر دیا کریں گے اللہ آپ کے علم و عمل میں فرکت عطا فرمائے حراب کے فیض کو آب و تاب فرمائے احقر مفتی محمد نصیر الدین القاسمی سابق مبلغ دار العلوم وقف دیوبند و مدرس مدرسہ قدرتیہ شکری ذلام دونی بیہار وعلیکم السلام و رحمت اللہ و براکاتو حضرت مفتی صاحب دامت براکاتو ہم آپ کے دعاوں کے لئے اور آپ کے ہمارے ازباخ کے اوپر جو آپ نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں اس کے لئے ہم آپ کا بہت بہت تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں معذرت بھی چاہتے ہیں اصل میں وہ جو ہمارا سلسلہ چلتا تھا روزانہ ہم ایک آوڈیو سبغ ریکارڈ کر کے بھیج دیا کرتے تھے او زمانے میں پورے میرے دن کی جو ہے نا کاموں کی ایک ترتیب تھی اس ٹائم پہ میں فجر کے فوراں بعد میں ایک سبغ ریکارڈ کر دیتا تھا اور اس کے فوراں بعد میرے کام پہ نکل جاتا تھا میرا آفیس میرے گھر سے تقریباً گیارہ سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور پھر آفیس جانے کے بعد میں پھر اپنے کام میں مصروف ہو جانے کے بعد درمیان میں جب بھی ہم لوگوں کو چائے وغیرہ کی چھٹی ہوتی تھی تو پھر میں تمام لوگوں کو جو ہے وہ ازباغ بھیج دیا کرتا تھا ایک ترتیب کے ساتھ میں انوان تاریخ وغیرہ کے ساتھ میں اب اس کے بعد ایسا ہوا یہ کمبخت کورونا جب شروع ہوا تو اس درمیان میں گھروں میں مقید ہو گئے اور گھروں میں مقید ہونے کے بعد پھر مستقل ویڈیو بنانے کا موقع ملنے لگا کیونکہ وہ زمانے میں کام پہ رہتے تھے تو ویڈیو بنانے نہیں ملتا تھا سب کام آوڈیو سے چلتا تھا اب ویڈیو کا موقع ملنے لگا تو ویڈیو جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھنے لگے تو کورونا کی وجہ سے یہ سلسلہ تھوڑا سا ہمارا جو ہے منقطع ہو چکا ہے لیکن ہم اس کو پوری طرح سے منقطع نہیں ہونے دیں گے یہ شکایت صرف آپ کی جانب سے ہی نہیں لوگوں نے مجھے ساؤت افریقہ سے میسیجز کیے ابھی کی بات ہے ابھی اسی رمضان میں ساؤت افریقہ سے بھی مجھے تقریباً دو سے دو یا تین لوگوں کا میسیج تھا جس میں ان لوگوں نے بھی یہی کہا بلے یار آپ کی تفسیر قرآن آیا کرتی تھی ہم لوگ پورے فیملی کے ساتھ یہاں ساؤت افریقہ میں سنتے تھے اسی طرح سے میں قطر گیا تھا وہاں پہ بھی کچھ لوگ ملے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں یہاں یعنی کاروں سے گھر ایک طرف ہے کمپنی ایک طرف تو درمیان میں جو وقت ہے آدھے ایک گھنٹے کا تو اس درمیان میں ہم وہ سبق آوڈیو میں لگا لیا کرتے تھے اور اس کو پورے احتمام سے دھیان سے سنا کرتے تھے تو حضرت مفتی صاحب میں بڑے ہی دل کی گہرائیوں سے اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے ہمارا تھوڑا سا درمیان میں میری مصروفی آدھ بھی اور یہ سارے کورونا وغیرہ کی وجہ سے جو ہے ویڈیو زیادہ بننے لگے تو آوڈیو پہ ہمارا بھی دھیان کم رہا لیکن اب یہ تمام لوگوں کی طرف سے جو میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں تو مجھے بھی اس چیز کا احساس ہوا اسی رمضان میں ابھی بھی میں فیلحال جو ہے یو اے کے سفر پہ ہوں اور فیلحال راسل خیمہ میں ہوں یہاں پہ اور یہی سے میں آپ کو ریپلائے دے رہا ہوں کہ اب مجھے بھی اس چیز کا احساس ہوا یہاں بھی جو ملنے والے احباب ہیں ان کی طرف سے بھی یہ شکایت تھی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد میں حضرت مفتی صاحب اس سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ اور وہی ہماری جو پرانے والی ترتیب تھی اسی ترتیب سے آوڈیو میں ہی ریکارڈ کریں گے اور اسی آوڈیو کو ہم جو ہے جیسا میں پہلے ویڈیو بنا کے چینل پہ ڈال دیتا تھا چینل پہ بھی ایک ڈال دیا کریں گے اور جتنے آوڈیو والے ممبر سے ان لوگوں کو آوڈیو میں ہی بھیجیں گے انشاءاللہ تو دعا آپ بھی میرے لئے فرمائیں اللہ تعالیٰ سہولتوں کا معاملہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وقت میں تھوڑی برکت عطا فرما دے تاکہ ہم اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر سکے اور دعاوں کی خصوصی درخواست ہے آپ سے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعاتوں میں السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو اپنی دعا نیم شبی میں ضرور یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے اور اس علم کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائیں آمین